بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اثر محمود ہے اور میں کارڈیالوجسٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ بھی ڈاکٹر اثر محمود اور آج جس مرس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پیشر یا بلند فشار خون اور اگر ہم آداد و شمار کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے کم از کم تیس فیصد لوگ اس بیماری سے کی وجہ میں گرفتار ہیں اور پاکستان کا نمبر ہے تقریباً انیس فیصد لوگ ہائپ ایٹنشن یا بلڈ پیشر کے مرید ہیں اور اکثر آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہائی بلڈ پیشر جو ہے وہ گردوں کی بیماریوں دل کا اٹیک ہارٹ فیلیر اور ایون میمری لاس اور ساتھ میں سٹوک کا بہت بڑا کوزٹیو فیکٹر ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور آج اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہم نے جن کو بلایا ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر اختر بندیشہ اختر علی بندیشہ صاحب پروفیسر ڈاکٹر اختر علی بندیشہ ایک پاکستان کے سینئر کارڈیالجس ہیں اور ایک بڑے سرکاری دارے میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹر اختر علی بندیشہ میرے سینئر بھی ہیں اور بڑے زبدیس آدمی ہے ان کو ان کی تعریف میں کچھ ان کی جو دوسری تعریف میں میں بعد میں کروں گا لیکن یہ ہے کہ بہت ہی ریفائنڈ کارڈیالجسٹ ہیں دل کے سپیشلسٹ اور بہت شکریہ ڈاکٹر اختر آپ کو یہاں پر آنے کا خوش آمدید ہماری طرح سے پاڈکاسٹ میں جس چیز پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ تو ہم نے بتایا ہے کہ بلڈ پیشر کے بارے میں ہم کریں گے یا ہائی بلڈ پیشر بارے میں تو پہلے دوسر ہمیں یہ بتائیے کہ بلڈ پیشر ہے کیا آہ بہت شکریہ ڈاکٹر اثر آپ نے یہ جو پاڈکاسٹ شروع کیا ہے اٹس ای گریٹ آہ انیشیٹیو ایکچولی اور یہ لوگوں میں آہ معلومات پہنچانے کا بہت اچھا طریقہ ہے اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا اور ساری اس میں تو اس میں جو آپ کا جو انیشیٹیو ہے اس میں لوگ کو بہت فائدہ ہوئے گا اور یہ چیزوں کو ڈسکس ہم جس طرح سے کریں گے جیسے آج ہم نے بلڈ پیشر کو کرنا ہے تو بلڈ پیشر جنرلی جو ہے وی نیڈ سم بلڈ پیشر بلڈ پیشر کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں لیکن اگر یہ بلڈ پیشر ایک خاص ہاتھ سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں اس کو ہم بیماری کہتے ہیں جو آج جو لیٹس گائیڈ لائنز ہیں اس میں جو بلڈ پیشر نارمل بلڈ پیشر ہے وہ ایک سو ایس جو اوپر والا ہے اس سے نیچے نیچے ہو اور جو نائنٹی نیچے والا ہے اس سے نیچے نیچے ہو تو اس کو نارمل کہتے ہیں اور جون جون بلڈ پیشر اوپر جاتا ہے ایک سو چالیس پٹے نوے یا ایک سو چالیس پٹے سو یا ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ تو اس کی ہم گریڈنگ کرتے ہیں سٹیج ون ہائپٹینشن اور سٹیج تو ہائپٹینشن اور اس کا کیوں اس طرح سے گریڈنگ کیوں کی جاتی ہے کہ زیادہ اگر بلڈ پیشر ہے تو اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں جو کامپلیکیشنز آپ نے بتائی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہارٹ فیلئر ہارٹ اٹیک فالج سٹروک یا کردنی فیلئر جو آج کل بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو وہ جتنا بلڈ پیشر اگر کسی کا ایک سپچاس ہارٹ ہے تو اس کو جتنا رسک ہے جس کا ایک سو ستر ایسی ہے اس کو زیادہ رسک ہے سو اس لئے گریڈنگ کے حساب سے ہی اس کو کیا جاتا ہے اور نورمل اگر بلڈ پیشر ہو تو اس میں مسائل نہیں ہوتے ہیں اور یہی اس کا گول ہے اچھا سیر اس میں ہمیں نمبر تھوڑے سے ڈیفائن کیجئے کیونکہ مریض جو ہم جو بات کریں گے وہ مریضوں کے حساب سے کہ مریض امریکن کاریج آف کٹیالوجی کا ایک اپنا نمبر ہے وہ ون تھرٹی ایٹی کہتے ہیں یورپیانز ون فورٹی نائنٹی کہتے ہیں اور اگر ون تھرٹی ایٹی کے حساب سے دکھا جائے تو بہت زیادہ ہائپیٹنسیوز ہیں لیکن ون فورٹی نائنٹی میرے خیال میں ایک ایسا فگر ہے جہاں سے اوپر شاید ہمیں دوائیوں کیا ٹریٹمنٹ دروت ہوتی ہے یہ بات کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے کسی ہاتھ تک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو دوہزار پندرہ کی جو گائیڈ لائنز آئی تھی ہائپیٹنشن کی امریکن ہارٹ اسوسییشن کی تو اس میں انہوں نے اس کا جو گول تھا اوپر کیا تھا اور سپیشلی جو سکسٹی فائیو سے اوپر کے لوگ تھے جن کی ایج پر سکسٹی فائیو سے اوپر تھی تو انہوں نے کہا جی ایک سو چالیس پچاس تھا کہ آپ دوائی شروع نہ کریں لیکن بعد میں دوسرا جو سترہ والی دوسرہ میں ایک اس کی چینج آئی ہے اس میں گائیڈ لائنز میں کیونکہ انہیں ٹرائل کیا سپیشلی سکسٹی فائیو سے اوپر کے لوگوں پہ اور یہ دیکھا گیا کہ جن کا ایک سو بیس اور اسی رہا تو زیادہ انہوں نے اچھا پروفارم کیا آئیڈیال ڈیفنیٹلی ایک سو بیس پٹے اسی ہے لیکن ایک سو تیس اور نوے سے نیچے نیچے اگر رہے تو اٹس ایکسپٹیبل ان موسٹ آف دا گائیڈ لائنز چاہے وہ کنیڈیان گائیڈ لائنز ہیں چاہے وہ یورپی ہاریڈ ایسیشن کی ہے چاہے وہ امریکن ہیں سو بوسٹ آف دا ٹائم اٹس اوکے اچھے تھوڑا سا نا کیونکہ ہمارا جو آرڈیانس ہے وہ بہت ہواس آرڈیانس ہے نا تو ان کو یہ طرح بتانا ضروری ہے کہ ہم کچھ گائیڈ لائنز فالو کرتے ہیں مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جی بلڈ پیشر زیادہ ہے تو دوائی لے لو کون سی گائیڈ لائنز ہیں دنیا میں کس کو فالو کیا جاتا ہے مطلب کس کو ہم بلڈ پیشر نمبر دیکھتے ہیں کہ یار اس کے حbsp پیلئے یہ بسکلی ج جو گائیڈ لائنز ہیں جیسے ہم نے کہا ہے کہ اس کی آئی امریکن ہارٹ اسوسیشن کے جی وائیڈ لائنز یا اگری ج moon這些 Ei 8 کی گائیڈ لائنز ہیں یا وس Positive सیکر جانب کی گائیڈ لائنز ہیں اور کچھ اور گائیڈ لائنز بھی ہیں یہ ساری ملتی جلدی ہیں لیکن ان کا مقصد کیا یہ گائیڈ لائنز بانی کیسے یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ جتنے ٹرائلز ہوئے پچھلے پچیس تیس پینتیس سالوں میں بلڈ پیشر کے اوپر وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا گیا کہ ان ٹرائلز میں بلڈ پیشر کتنا رہا تو جو سیف تھا اور کتنا بلڈ پیشر تھا جس کے ساتھ مسائل ہوئے جو ہم نے کامپلیکیشنز کی بات کی ہیں گردوں کا فیل ہونا اور ہارٹ فیلئر ہارٹ اٹیکس فالج یہ وہ تو پھر جا کے تو ایک چیز ایک سٹیٹمنٹ ہے پوری ایک بنائی جاتی ہے کہ جی اتنے لاکھوں پیشنز کا یہ ڈیٹا ہوتا ہے ہزاروں ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت مختلف تو اب انیس سو ستر سے لے کے دوہزار سات آٹھ تک جو ٹرائلز ہوئے تھے ان کا ڈیٹا تھا دوہزار چودہ کی گائیڈ لائنز میں اور پھر بعد میں اور ایڈڈ ہوتا گیا سو یہ جو لاکھوں ملینز اور ملینز پیشنز کا ڈیٹا ہے وہ آج کل اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیس میڈیسن ایویڈنس بیس میڈیسن ثبوت کے ساتھ ہاں جی ایویڈنس بیس میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈاکٹر اختر بدیشہ یا ڈاکٹر اختر محمود ہم کہتے ہیں جی یہ میں نے مریضوں کو یہ دعائی دی تھی تو یہ کافی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہماری کانٹرڈکٹ کرتی ہے ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ کہ اگر لاکھوں ملینزوں میں جو دیا گیا ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے result اور ہمارا ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑے ملینزوں کے ساتھ اور لیمیٹیڈ ایکسپیرینس کے ساتھ جو چیز ہے اس کا وزن اتنا نہیں ہے سو یہ ایویڈنس بیس میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں most of the time with some کچھنا کچھ ویریشن ہے کیونکہ یورپین ڈیفرنٹ ہے امریکن ڈیفرنٹ ہے ہم ڈیفرنٹ ہے جیپنیز ڈیفرنٹ ہے سو وہ ویریشن ڈیفنیٹلی وہ کانٹ کرتی ہیں جو ہماری اپنی گائیڈ لائنز ہیں پاکستان کی جو ہرپیٹینشن کی ہیں لیکن وہ موسٹلی نائنٹی پرسنٹ سارا ملتا جلتا ہے چاہے وہ بلڈ پیشر ہو چاہے وہ شوگر ہو چاہے ہارٹ اٹیکس کی گائیڈ لائنز ہیں انجیو گرافی کی انجیو پلاسٹی کی تو وہ ملتی جلتی گائیڈ لائنز ہیں تو اس لئے ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ جو ایک سپیشلیس جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے پوری دنیا کا ایک ڈیٹا بلکل ڈیٹا ہے اور وزن ہے اس چیز کا تو اس کو وزن دیں اور یہ بہتر ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے دنیا میں اچھی سوسائیٹی اپ ہرپیٹینشن اگر بندے کا بلڈ پیشر کنٹرول رہتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اگر نہیں رہتا تو وہ بہت مسائل ہے اچھا سر ایک بات بلڈ پیشر کے حوالے سے ایک مریض جو اکسا سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پیشر کس قسم کا ہے کیونکہ وہ لوگ پڑھ کے آتے ہیں گوگل کر کے آتے ہیں کہ پرائمری ہائپیٹینشن ہے سیکنڈی ہے بنیادی نویت کا ہے سانوی نویت کا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ عمومن بلڈ پیشر کونسا ہوتا ہے کس ایج بریکٹ میں کونسا بلڈ پیشر زیادہ قومن ہے یہ بہت اچھا سوال ہے جو پرائمری ہائپیٹینشن یا اسینشل ہائپیٹینشن وہ ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور نائنٹی پرسنٹ جو بلڈ پیشر ہے وہ بغیر وجہ کے ہوتا ہے جو پانس سے دس پرسنٹ لوگوں میں وجہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کرنیز فیل ہو گیا تو اس کا بلڈ پیشر بڑھ جے گا کیونکہ کرنی میں بلڈ پیشر کنٹرول ہمارا نیچرل اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی اور کوئی بیماری ہے خدا نہ خواستہ مختلف طرح کی جو میڈیکل بیماری ہیں جیسے غدود کے بیماری ہیں غدود کا کارٹیسول لیول بڑھنا اور یہ وہ ساری چیزیں تو وہ ہوتا ہے لیکن یہ فائیو ٹو ٹین پرسنٹ کیسز میں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کی کیلڈنی کی جو آٹری ہے وہ تنگ ہے تو وہ سکینڈی ہائپیٹینشن دے دے گی یا کوئی آکٹیشن آف ایوٹا ہے وہ اس طرح کی کچھ کجانیٹل بیماریاں ہیں یا کچھ اور ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ کیسز میں کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کو پرائیمری ایسینشل ہائپیٹینشن کہتے ہیں اور پچیس سال سے کام عمر میں بلڈ پیشر ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں لیکن جون جون ہم پچیس سال سے اوپر جاتے ہیں جیسے آپ نے فگرز دیئے تھے کہ تھرٹی پرسنٹ پوری دنیا کے لئے ہے کہ اگر چھ سات عرب آبادی ہے دنیا کی تو اس میں تھرٹی پرسنٹ لوگوں کو بلڈ پیشر ہے لیکن پچیس سے پیٹالی سال کے درمیان میں جو ہے وہ یہی تھرڑی تھرڑی فائی پرسنٹ لوگ کو ہے اور فورٹی فائی پرسنٹ فورٹی فائی ویئر سے اوپر جتنے لوگ ہیں آدھے لوگوں کو بلڈ پیشر ہے اور اگر کوئی بندہ سیونٹی فائی ویئرز تو سیونٹی فائی پرسنٹ چانسز کہ اس کو بلڈ پیشر ہوئے گا اور یہ بڑھتا جائتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنٹول کرنا ضروری ہے لائف سٹائل اور باقی چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر لیکن بلڈ پیشر کے اوپر پریشان نہیں ہو جانے کہ مجھے کیوں ہو گیا میرا تو بلڈ پیشر بلکل ٹھیک ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے تو بلڈ پیشر بڑھنے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں تو اس لیے چیک ہوئے گا بلڈ پیشر اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن بلڈ پیشر سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بالکل ٹھیک اچھا سر اس میں ایک اور بڑی کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو بولتے ہیں آفیس ریڈنگ ایک ہوتی ہوم ریڈنگ آج کل جو فوکس کیا جا رہا ہے ہوم ریڈنگ پہ زیادہ کے گھر کا بلڈ پیشر بڑھتی ہے اور یا پھر وہ ایک آلہ لگاتے تھے ہیں چاہبیس گھنٹے والا وہ اس میں دیکھا جائے وہ ذرا آم آم اویلیبلیٹی کا اس کا ہوتا ہے ایشو اور اکثر مریض ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بلڈ پیشر چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو امومن میں ہے تو ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ پہلا بلڈ پیشر اپنا دیکھتے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دونوں آہ بازوں میں ڈیفرنٹ مختلف بلڈ پریشر ہے جس کا زیادہ ہے وہ اصل بلڈ پریشر ہے اور پہلے آپ ایک بازوں میں دیکھئے اور پھر تھوڑے بعد پھر سے دیکھیں تو سیکنڈ یا ایوریج کر لیں دوسرا یہ کہ ہاتھ کا لیول جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے برابر ہو اور لٹک نہ رہو اور کچھ آدھا گھنٹہ پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو اس بارے میں ایک اور بات پوچھتے ہیں لوگ اسپیشلی کہ یہ جو ڈیوائسیز ہوتی ہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں دنیا کا کنسنسیز یہ ہے کہ ڈیوائسیز ٹھیک ہیں بہتر ڈیوائس جو ہے نا وہ عام والی ہے ریسٹ والی یا فنگر والی اتنی وہ نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بڑا پرٹنینٹ کوششن ہوتا ہوتا ہی لوگا کہ ہم ہم تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ گھر میں جو دیکھتے ہیں نا وہ ہمارے لئے ہم وائیڈ کوٹر باکر بات کر دیتے ہیں لیکن یہ یوشلی ہے اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ جی بالکل یہ جنرلی جو ہے یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم بلڈ پریشر جو گھر میں ہو یا آفیس میں ہو کلینک میں ہو اس میں فرق آ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو زیادہ سپیشلیس لیول پہ بات کریں جو ہم یہاں پہ ہستا نہیں کرنا جاتے اس کی ٹائپس ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ ڈیپرز ہوتے ہیں کچھ ڈیپرز ہوتے ہیںS کچھ ڈیپرز ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں که جن کا آفیس میں بلڈ پریشر کام ہوئے گا وہ جو ہے اور رات کو زیادہ ہو جائے strive گا یا جن کا اپنا رات کو کام ہوئے گا اور دن کو ٹھیک ہوئے گا زیادہ ہو جائے گا یا جن کا کو نارمل کرو کو وہ نہیں کرتے اور ان کا بلڈ پریشر ہماریلی راوز ہماری اوپنیٹ سارا جاتا کیا نہیں یہ بہت ہائی ٹیک باتیں ہیں جس کی مریض کو جو کامل لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ اس چیز کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کہتا ہے جی میں گھر میں چیک کرتا ہوں تو زیادہ ہے اور جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میرا کام ہوتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ جی میرا گھر میں مریض کہتا ہے جی میرا بلڈ پیشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے اور جب آپ کے پاس آتا ہوں تو بڑھ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ڈیفنیٹلی جو ایمبولیٹری بلڈ پیشن ریکارڈنگ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی وہ کر لیں یا جو ہے وہ اپنا جو ہوم کے اوپر ہے اس کو بھی امپورنس دیں وہ ساری چیزیں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایکلینیشن جب اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اصل چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی پینتیس چالی سال عمر ہے سپوز اور اس کی فیملی میں بلڈ پیشن ہے وہ کہتا ہے جی میرا بلڈ پیشن بڑھ د میرے سار میں درد ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سو چالیس پچاس اس کا سسٹولک بلڈ پیشن ہے ایٹی نائنٹی اس کا نیچے ہے تو پہلی دفعہ ہی ڈاکٹر دعائی نہیں دے دیتے اس میں اس چیز کو بار بار مہینے دو مہینے تین مہینے میں چیزوں کنفرم کیا جاتا ہے کہ بلڈ پیشن جو ہے وہ کتنی ہے کیا جنرلی بلڈ پیشن زیادہ رہا ہے یا کم رہا ہے اور مسلسل رہا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی اس کو لیبل کر دیتے ہیں د کہ آپ نمک تھوڑا کام کر دیں چکنائی کام کر دیں واک ایکسرسائز بہتر کر لیں وزن کو ٹھیک کر لیں تو بلڈ پیشن کے اوپر پوزیٹیو اثر پڑتے ہیں تو یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بلڈ پیشن وان سیوٹی وان ایٹی ایف ہس ویزرڈ کے اوپر ہی تو ایٹس ویری انلائکلی اس کا بلڈ پیشن جو ہے نا وہ اگلی ویزرڈ کے اوپر پندہ دن کے بعد وہ ایک سو تیس ہوئے گا سو اس میں دعائی جلدی شروع کی جاتی ہے تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شک پڑے اور ویسے بھی جنرلی بھی چیک کرواتے رہنا چاہیے سپیشلی پچیس تیس سال کے عمر کے بعد سے اور اگر شک پڑے تو ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور ایک پروپر اپنا وہ کریں چیک اپ تاکہ چیزوں کو کنفرم کیا جا سکے اچھا سر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی دفعہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی علامات ہی نہیں ہے دیکھیں اس بارے میں ہمارا اپنا کنسنسز یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ علامات ہوں تبھی اس کو سائلنٹ کلر بولتے ہیں کہ یہ دو دو چار چار کر کے بڑھتا رہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو میرا خیال یہ جو آپ کا مشورہ ہے کہ پچیس تیس سال کے بعد کے ریگولر بلڈ پیشن چیک اپس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ر بڑھتا نہیں رہا اچھا اس میں سر ایک اور بات یہ کہ کئی دفعہ مریض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کا ایک اور ٹرنڈ یہاں پہ کہ وہ ٹیسٹ کرا کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلان ٹیسٹ سال ضروری ہے یا یہ کرانا چاہیے تھا تو کون سے وہ ٹیسٹ ہیں جو بلڈ پیشر کو جو مریض ہے جو پہلی دفعہ پریزنٹ کرتا ہے ایک تو وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ کھوڑا سا مطلب کی وجہ بتا سکتے ہیں دوسرے وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ جس کی وجہ سے بلڈ پیشر کی وجہ سے جو خرابیاں ہو رہی ہیں تو کیا کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ پہلے ویزٹ میں یا یوزول پریارڈک ویزٹ میں کرنے چاہیے جنرلی آپ نے بہت اچھی یہ بات کی ہے کہ کیا وجہ اگر اب جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پچیس سال کی عمر سے کام لوگوں میں سکینڈی ہائپٹینشن کے چانسز زیادہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجہ نکلنے کے لائک رینل آٹیس نوسس یا کوکٹیشن یا رینل فیلیر یا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کیو چیز لیکن وہی ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم پچیس سال سے کام عمر کے لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں صرف چار پرسنٹ لوگوں میں وجہ ملی ہے نائنٹی سکس پرسنٹ میں پھر وہ بغیر وجہ کے بلڈ پیشن کا زیادہ تھا تو ٹیسٹ جیسے آپ نے کہا ہے کہ کبھی وجہ جاننے کے لیے کیا جاتا ہے اب اگر اگر پندہ چالی سال کا آ گیا ہے اور اس کی فیملی میں بلڈ پیشن تھی تو وہ اس میں ہم سکینڈی ہائپٹینشن کے لیے فیو گروموسائیٹوما نہیں ڈھونڈیں گے موسٹ آف دا ٹائم اگر ہسٹی سجیسٹ نہ کرتی ہو اور اگزامینیشن میں اس طرح سے چیزیں نہ ملیں سکینڈی ہائپٹینشن کے لیے ہم جنرلی ان کو پرائمری یا اسنشل ہائپٹینشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے دو تین چیزیں اب ہم اس میں ایک تو بات کی ہم نے اس کی کامپلیکیشن کی کہ کامپلیکیشن خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک جیسے ہو جانا ہے یا گرزے فیل ہو جانا ہے اب بلڈ پیشن is one cause اگر اس کا کلیسٹرول بڑا ہوا ہے تو دو کازز ہو گئی اگر وہ سموکر بھی ہے تو تین ہو گئی اگر شوگر بھی ہے تو چار ہو گئی فیملی ہسٹی یا تو پانچ ہو گئی تو جما جب ہوتے ہیں تو چانسز آف ہیونگ دیز کامپلیکیشن وہ بڑھتے جاتے ہیں تو اس کانٹیکس میں جب ہم پیشن ہمارے پاس بلڈ پیشن کی لیے آتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کلیسٹرول کیسا ہے اس کے کلیسٹرول کیسے ہیں ہیموگلومن کیسا ہے اس کی شوگر تو نہیں ہے تو اس کانٹیکس میں پھر کچھ اپنا جانا سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ساری ہمیں ایک اوورال پکچر مریز کی دے دیتے ہیں اور ہمیں پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جو اس کا کلیسٹرول بھی ٹھیک ہے اس کا شوگر بھی ٹھیک ہے اس کے کیلنی بیس لائن کیلنی فنکشن ٹھیک ہے اس کو بہت لمبے عرصے سے بلڈ پیشن نہیں تھا جس نے ان کو خدا نہ خواستہ خراب تو نہیں کر دیا ہم اس کو دس سال سے یہ پانچ سال سے کیونکہ سائلنٹ کلر جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے مریض کو تو نہیں پتا ہوتا خدا نہ خواستہ وہ آتا ہے الٹیاں کرتا ہوا اور پتا چلتا اس کا تو بلڈ پیشت ہے اس کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے تو اس لیے یہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی امپورٹنس دیفرنٹ پیشنٹس میں دیفرنٹ طرح سے ہے اور وہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ مریض خود کروا گیا ہے ٹیسٹ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے وہ ڈاکٹر سیجیسٹ کرے جو ریلیونٹ آج کل تو ٹیسٹ ویسے ہی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس کا بیس ہزار رپیہ اس نے لگا لیا ہے ٹیسٹ کے اوپر اپنی مرضی سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو مزید اس کا وہ بھی خرچہ بھی ہوئے گا اور ان ٹیسٹوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ ہم دونوں کڈیولوجسٹ ہیں اور آپ کی بڑی اپورٹنٹ بڑی امپورٹنٹ بار آپ نے بتائی کہ ہم اس کو انگریز میں رسک ٹیٹیفیکیشن کہتے ہیں جب مرید میرے پاس آتا ہے نا یا آپ کے پاس بھی آتا ہوگا تو میرے اس کو یہ کہتا ہوں میرا کام بلڈ پیشر ٹی کرنا نہیں ہے صرف یہ تو فارمسیس بھی کر سکتا ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میرا کام ہے یہ دیکھنا کہ آپ کو آنے والے سالوں میں ہارڈ کا رسک کارک رسک کتنا ہے تو جیسے آپ کی بات کہ ہم کولیسٹرول دیکھیں اس کا ڈائیبیٹیز کو دیکھیں اور اس کی فیملیز کو دیکھیں اور اس کو رسک ٹیٹیفائی کریں کہ اس کے حساب سے کیا چانس ہے آپ کو اچھا سر اب یہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پہلے تو ہم نے جنرل بات کی نا کہ یہ مختلف آزا کو متاثر کرتا ہے تو اب درہ سپیسیفیکلی ہم چلیں ہم کیونکہ ہارٹ کو پہلے کیڈنیز کی بات ہو گئی برین کی بات ہو گئی ڈیمنشیا کی بات ہو گئی ہارٹ کو اگر ہم فوکس کریں تو کون کونسی دل کی بیماریاں انکنٹول بلڈ پیشر کی بیا سے ہو سکتی ہیں دو بڑی امپورٹنٹ ڈیویینز ہیں ایک یہ ہے کہ کورری آٹی ڈیزیز ہو جائے کہ جو شریعانوں میں چربی کا جم جانا اور ہارٹ اٹیکس دینا اور اس کی وجہ سے ہارٹ کمزور ہونا یا ہارٹ اٹیک کے ساتھ جو باکی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں خدا رکاستہ سیرن کارڈیک ڈیتھ ہارٹ فیلئر اور یہ وہ دوسرا یہ ہے کہ ہارٹ مسل جو ہیں وہ ویک ہو جائیں جس کو ہم کہتے ہیں جی کارڈیو موپیتھی ڈیویلپ ہو گی ہے سکینڈی ٹو ہائی بلڈ پریشر ہارٹ فیلئر کے ہارٹ فیلئر میں پریزنٹ کریں گے لیکن ان کا جو ہارٹ ہے بکواز وہ بڑے عرصے تک جو ہے اس نے ہائی پریشر کو برداشت کیا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مسل ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دو براڈ کٹیگریز ہیں لیکن آہ ان دونوں سے ہی بچنے کے لیے علاج وہ ہی ہے کہ جی بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھا جائے اور جو باقی ریس فیکٹرز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اچھے سر ہم آہ بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ پر اگر ہم بات کریں کامپلیکیشنز تو آہستہی جیسے میں نے بتایا کہ زاہی صاحب سے بھی ڈسکس ہوا ہے گردوں کی کامپلیکیشن ہمارے واجد صاحب سے ڈسکس ہوا ڈیابیٹیز کی کامپلیکیشن ہارٹ کی اور اس را بلڈ پریشر کی کامپلیکیشن تو اگر ہم مریض کو جب ہم جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ڈائیٹ اور ایکسرائز تو تھوڑا سا اس کو جانا بڑا بتائیے کہ ایک تو لائف سٹائل موٹیفیکیشن ہے ایمپورٹنٹ اور دوسرا ہے مینجمنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے تو لائف سٹائل کے بارے میں تھوڑا سا لائف سٹائل میں جو ہے وہ تو تین بڑی باتیں ہیں ایک ہے کہ ریگولر واک یا ایکسرسائز کرنا اور اس میں جو ڈیکمینڈیشنز ہیں آج کل وہ یہ ہیں کہ ایٹ لیس ون فیفٹی منٹس پر ویک یا تھرڈی فورٹی فیفٹی منٹس موسٹ ڈیس آف دا ویک وید مورڈر انٹینسٹی مورڈر انٹینسٹی کے مطلب یہ ہے کہ ہم بزار سے گھوم پھر کے آج ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ سٹینٹری لائف سٹائل نہیں ہے لیکن یہ ایکسرسائز دوسرے نمبر پہ ہے اس کا اپنا وزن ٹھیک رکھنا وزن کو کام کرنے سے بلڈ پیشر کے اوپر پوزیٹیو اثر پڑتا ہے تیسے نمبر پہ کھانے میں نمک اور چکنائی کو کام کرنے سے بلڈ پیشر کے اوپر پوزیٹیو اثر پڑتا ہے اب اس کو اگر ہم نمبرز میں ڈیوائیڈ کریں تو یہ دیکھا گیا ہے جو بتا رہی ہیں جو گائیڈ لائنز ہمیں کہ جو کھانے میں نمک کام کرنے سے اور چکنائی کام کرنے سے کوئی آٹھ داس ڈگری اوپر والے بلڈ پیشر کے اوپر اثر پڑتا ہے اور کوئی تین چار پانچ ڈگری نیچے والے پر پڑتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور وزن کام کرتے ہیں تو تقریباً اتنے ہی داس بارہ ڈگری اوپر والے پر فرق پڑتا ہے اور پانچ شے ڈگری نیچے والے پڑتا ہے سو کمولیٹر افیکٹ جو ہے وہ کوئی اٹھانہ بیس ڈگری اوپر والا اور کوئی پانچ شے آٹھ داس ڈگری تک نیچے والا ہماری لائف سٹائل موڈیفکیشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے اگر اوپر ہے تو ڈیفنیٹی ہمیں دوائیاں اس میں ایڈ کرنی پڑیں گی اس لئے اگر کوئی بندہ آتا ہے ایک سو چالیس پچاس بلڈ پیشر کے ساتھ اور یہ سمٹومیٹک ہے یانگ ہے فورٹی یئرز ہے تو اب تین مہینے تک اس کو لائف سٹائل موڈیفکیشن کرتے ہیں اس کی یہی چیزیں کر کے کہ وہ ایکسرسائز کر رہا ہے چالیس پچاس منٹ کی یا نہیں کر رہا ہے اور کیا اس نے وزن کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کھانے میں نمک چکنائی کو کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اگر ان ساری چیزوں کو کر کے تین مہینے بعد بھی اس کا بلڈ پیشر زیادہ ہے تو پھر اس کو دعائی شروع کر دیں گے لیکن اگر کسی کا بلڈ پیشر ہے وان سیونٹی وان ایٹی تو ہمیں پتا ہے کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ویل ہیلپ وہ آپ کی کو بہتر کرے گی بلڈ پیشر کنٹرول میں بھی اور باقی چیزوں کو بھی کلیسٹرال شوگر ہر چیز کو آپ کی فیزیکل اڈورنس ہر چیز کو بہتر کرے گی لیکن وہ آپ کا ایک سو اسیگ والا بلڈ پیشر اس کو ایک سو بیس پر نہیں لاسکتی تو اس کے لیے ہمیں میڈیسن ایڈ کرنی ہوئے گی اور میڈیسن فارچنیٹلی بھٹی اچھی آگے ہوئی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں رادر ان کے کچھ اور ایڈڈ بینیفیٹس ہیں کسنا سرے بلڈ پیشر اچھا سر یہ ایڈڈ بینیفیٹس جو ہے نا مطلب یہ بڑا ایمپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کئی دفعہ ہم مریض کو دوائی لکھتے ہیں نا جب تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے مجھے دوائی کا یوزلی جب جو دوائیاں ہیں ہم ان کو دوسری اس کی جو اور مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ ہیلپ کرتی ہیں تو یہ ذرا سمجھائیے لوگوں کو کہ ہم جب دوائی شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا چیز کو ہم پریارٹی کرتے ہیں کہ اس کو کونسی دوائی دینی ہے جیسے فار ایک ڈیابیٹک ہے تو اس کے خاص گروپ کی جیسے اے سیلمٹر کی دوائی دی جاتی ہے ریسیپٹر بلاکر کی یہ تھوڑا تھا بتائیے جی بالکل یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے آپ کا اور یہ پیشنٹس ہمیشہ کہتے ہیں جی میں یہ دوائی کھا رہا ہوں تو مجھے کوئی سائٹ افیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے اس کے نقصان تو نہیں ہو جائے گا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جیس کا فائدہ کیا ہے میرا دو بلڈ پیشنے ٹھیک ہے تو آپ مجھے دوائیاں دو دیے جا رہے ہیں ایک سے جب کنٹرول ہو سکتا ہے تو وہ جو سائٹ افیکٹس ہیں وہ آج کل جو دوائیاں تین چار جو گروپس جو ہمارے جو فرس لائن ڈرگز ہیں جیسے کیلشیم جانرل بلوکرز ہیں ایس ان ایبٹرز ای آر بیز وغیرہ ہیں ان کے سائٹ افیکٹس کوئی خاص سائٹ افیکٹ نہیں بلکہ ان کے بینیفیشل افیکٹس زیادہ ہیں بلڈ پیشن فائدہ مند زیادہ ہیں فائدہ مند زیادہ ہیں اور کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے اس طرح سے جس سے ان سے وہ کیا جا سکے جو سائٹ افیکٹس ہیں وہ بنائن ہیں کسپوز کیلشیم جانرل بلوک کے ساتھ تھوڑی بچ جو سو جاتی ہے تو اس کو ہم دوسری دوائی کمبائن کر کے آج کل یہ ایک گائیڈ لائنز آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ہی دوائی کی میکسیمم ڈوز کی بجائے دو دوائیوں کو کٹھا کر کے موڈ ڈوز کے اوپر دینے سے بلڈ پیشن کنٹول بھی بہتر ہوا اور سائٹ افیکٹس بھی نہیں ہوئے اور جو ایک دوسرے افیکٹس مطلب ٹیچنگ آج کل یہ ہے کہ آپ بجائے اگر برد پیشن کنٹول نہیں ہوتا تو ایک دوائی کو بڑھانے کے بجائے آپ کومبینیشن دے بلکہ آج کل ہائی پریشن کل ہاتھ کومبینیشن ٹریٹمنٹ کو یہ ایڈوکیٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ کریں بلکل یہ بہت اہم ہے اور اس نے بڑے ریزنٹس دی ہیں پیچھلے آٹھ دہ سالوں میں اچھا سار اگر ہم گروپس کی بات کریں تو ہمارا پرانا پیشنٹ جو ہے جو ہمارے سینئرز دیکھتے رہے اور زمانے میں ڈرگز بھی کم ہوتی تھی تو وہ اگر اگر ہم گروپ کی سپیسپیکلی بات کریں تو بیٹا بلکس ابھی تو ریلگیٹ ہو چکا ہے فورتھ لائن ڈرگ ہو چکا ہے سپیسپیکلی بلڈ پیشن کے حوالے سے انتللس کسی کو ہر اٹیگ نہ ہوا 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 تو آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمیں کونس کا کومبنیشن یوزلی سٹارٹ کنا چاہیے جیسے بھی آپ نے بتایا تو جو سٹینڈڈ گائیڈ لائن ہیں جو سٹینڈڈ گائیڈ لائن ہیں اس میں تین دعائیاں جہاں وہ فرس لائن ڈرگز ہیں اگر کوئی اور کوئی کمپیلنگ انڈکیشن نہیں ہے کمپیلنگ انڈکیشن کیا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈائیبیٹیز ہے تو اس میں اس انہیبیٹرز وہ پہلے آجیں گے اس ایمل اوڈیپین گروپ سے یا کیلشیم چینل بلوکر سے کہ اگر ہم نے ایک دعائی دینی ہے تو ہم اس کو اس انہیبیٹرز شروع کرنا چاہیں گے اگر ہم ان کو اس انہیبیٹرز نہیں دے سکتے ہیں اور جو تھائیزائیڈ ڈائیرائٹکس ہیں اگر کسی کا یورکیشنوگارہ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم فرس لائن پہ دوو کرتے ہیں اور اسی طرح سے کیلشیم چینل بلوکرز کو جو بیٹا بلوکرز آپ نے بات کی ہے کہ یہ سیکنڈ لائن یا تھرڈ لائن پہ چلی گئی ہے absolutely so اور یہ دوہزار چھے سے اٹرنلال کے اوپر یہ آیا تھا اور پھر باقی بیٹا بلوکرز کے اوپر لیکن جو لیٹس جو ڈائٹا ہے اور بیٹا بلوکرز جو نیور بیٹا بلوکرز ہیں نیبی ولول وغیرہ جو ہیں تو وہ کیونکہ وہ پریکرسرز ہیں نائٹریٹس وغیرہ کے بھی انڈکشن کے یہ وہ تو تو ان کے سائیڈ افیکٹس جو تھے وہ والی چیزیں وہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہیں اور جیسے کسی ایک ینگ خاتون آتی ہیں اور ان کی ہارڈ بیٹ ہے نائنٹی اور ہم اس کا بلوڈ پیشر ہے ان کا ون فیفٹی بائی ہنڈر تو اس کو اگر ہم نائنٹی پہ اگر ہم اس کو اس انیبیٹرز ای آر بھی دیتے ہیں جو ویزر ڈائیلیٹرز ہیں یا کیلشم جانو بلوکرز اس کو جو ریفلیکس ٹیکارڈیا فردر ہوئے گا وہ کہا جی میری دھڑکن بہت تیز ہے اوڈا سس کو اردو ہم بہت انگریدی تیکنیکل ورڈ فیو کرتی ہے اس جیسے میں ناظرین کیلئے کہ اس انیبیٹرز یا ریسپٹر بلوکرز یا جو کیلشم چینل بلوکرز ہیں یہ بیسیکلی شریعان کو کھول دیتی ہیں ویزو ڈائیلیٹر مطلب یہ ہے اور اس کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا ہے نابیولول اس کو دونوں سائٹ میں کام کرے گی ریٹ بھی کنٹول کرے گی اور بیٹریشم بھی کنٹول کرے گی یہ جو نئی بیٹر بلوکرز اس میں اسپیشلی نابیولول ہے وہ اس پیشلی نابیولول ہے اسپیشلی نابیولول ہے اسی ای تینلولول کے سپیشلی تھا کیونکہ وہ ہی ہائیڈروفیلک میڈیسین ہے سیل کی لائپویلک درگز کا افیکٹ زیادہ ہوئے گا اور اس طرح کی اور بھی بہت سارا سینٹر ایوٹیک پریشر کو کتنا چینج کرتی ہے یہ ٹیکنیکل جیسے جو ان لوگوں کے لیے وہ نہیں ہیں تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ خود جو دعائی لے لینا یا میڈیکل سٹور سے کہ جو بلڈ پریشر زیادہ ہے تو مانگ کے دعائی لے لینا اس بندے کو جس کا کوئی نالج نہیں ہے تو یہ فرق یہاں پہ پڑتا ہے جو سپیشلیسٹ نے جو ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی یا آپ کی اس میں بہت سارے فیکٹرز اس نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں تو چوز ون سنگل ڈرگ اور لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ہمارے لوگ بڑے سادہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ڈاکٹر جا رہا ہے ٹیس بھی کروایا جا رہا ہے بار بار چیک بھی کر رہا ہے تو دعائی لکھنی رہا ہے تو دعائی لکھنا سب سے آسان کام ہے لیکن اس کانسیکس ایک بڑے بجدار بات وہ بھی ناظرین کے لیے ہمیں تو سمجھتے ہیں دیکھیں ہم ایک ایسے پروفیشنل سے تعلور رکھتے ہیں جہاں پہ ہم مریض جو بیمار مریض ہے ہمیں دکھاتا ہے یا ٹیسٹ کراتا ہے تو اس سے ہم ارن کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ نہ سموک کرنا ٹھیک ہے نہ بلڈ پریشر کو انکنٹول لکھنا ٹھیک ہے نہ ڈائیپیٹیز کو انکنٹول لکھنا ٹھیک ہے مطلب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مریض ٹھیک بھی ہو اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس چیز سے وہ خراب ہو رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اس لیاسے پہ وہ ٹھیک ہو اگر ہم دوسرے پروفیشنلز کو دیکھیں تو جہاں پہ کوئی بتائے نہیں جاتا کہ فلان چیز کو کھانے سے کیا ہوگا یا فلان سیگریٹ پینے سے کیا ہوگا اس کے مقابلے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو دعائیں بڑی ملتی ہیں یہ واقعی بات صحیح ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم مریض اپنی بات اور ڈاکٹر اکھتر کی بات ہم مریض نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگ ٹھیک ہو ہم کیوں چاہیں گے جی مریض دیکھنا تو اس لیے لائف سٹائل طرز زندگی اور دوائیوں کا پروپر ہونا کنٹرول بلیڈ پرشور کنٹرول ڈائیپیٹیز کنٹرول کولیسٹرول ہونا وہ آپ لوگ کے فائدہ میں ہے اچھا تھوڑی سا ہاں اس میں میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ صرف مریضوں کے لیے نہیں ہے ہمارے پروفیشنل ہمارے کلیکس کے لیے بھی جنور کلیکس تھی ہیں سپیشلی سینئرز کو تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن جنئرز کو ہم we have right and we have obligation کہ ان کو ہم بتائیں کہ ethical practices کیا ہیں اور جو ہمارا جو پروفیشن ہے یہ خدمت کا ہے یہ انسانیت کی خدمت کا ہے بزنس hospital کرتے ہیں فارمیسیز کرتے ہیں لیبورٹریز کرتے ہیں ڈاکٹر اور نرسز کے خدمت کرتے ہیں جو پیسہ ہے اس میں وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس میں اب بہت زیادہ پیسے کا لالچی نہیں ہونا چاہیے ہمیں اور کوئی مریض جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آپ اس کو انکار کر سکتے ethically and I will say even legally کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے فیس کے پیسے نہیں ہے میں اس کو دیکھوں گا نہیں اخلاقی طور پہ اور کانونی طور پہ دونوں کانونی طور پہ دونوں پہ مریض کو دیکھنا یہ ہمارا فرض ہے مریض کوئی اس کو تکلیف ہو جائے ہمارے نہ دیکھنے سے تو اس سے بڑی کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے میرا خیال ہے تو ہمیں ethical practice کرنی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے جو جہاں تک ہے کہ مریض کتنے دیکھنے ہیں پچیس کروڑ میں آپ کتنے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم آج کل prevention کے اوپر بات کر رہے ہیں پاکستان Cardiac Society بھی اور American Heart Association اور باقی بھی ساری ہم اب American Heart Association نے جو دوہزار دس میں پروگرام شروع کیا تھا کہ دس سالوں میں انہوں نے کہا جی ہم اس پروگرام کے اوپر Life Simple 7 کے اوپر کام کر کے تو ہم ٹوئنٹی پرسنٹ ہارٹ اٹیکس کام کریں گے امریکہ میں اور وہ سیکسس فال ہوئے اور وہ کیا تھی کہ blood pressure کو ٹھیک رکھنا شوگر کو ٹھیک رکھنا بلڈ پیشر کو ٹھیک کلیسٹرول کو ٹھیک رکھنا وزن کو ٹھیک رکھنا ایکسرسائز کرنا سموکنگ کو ٹھیک کرنا اور اپنا یہ جو مٹاپا ہے اس کو وہ کرنا یہ ساتھ چیز اور یہ اتنا سیکسس فول تھا کہ دوہزار بائیس میں انہوں نے اب اس کو لائفز ایسنشلیٹ کر دیا کہ آٹمی چیز اس میں سلیپ کر دی کہ جی پچی سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ ہیں تو چھے سے آٹھ گھنٹے کے نید لیں اسے بھی ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ بیماریاں کام ہوتی ہیں تو یہ سارے جو چیزیں ہیں پریونشن آپ کتنے لوگوں کو سٹینڈ ڈالیں گے آپ کتنے لوگوں کو بائی پاس کریں گے بیماریاں اگر بڑھتی جائیں گی سو ہمیں ایک ہیلدھی سوسائیٹی کے اوپر کام کرنا ہے لوگ کو بتانا ہے کہ کیسے بیماریاں سے بچا جا سکتا ہے اور یہ صرف انڈویجوال کا نہیں ہے گورنمنٹ کو بھی ہم بتا رہے ہیں ہم بات کر دیں جی آپ ایکسرسائز کریں اب ایک جو بہت گنجان شہر کے اندر جو محلے میں لوگ رہتے ہیں وہ جن بچاروں کے پاس فٹ پاتھ نہیں ہیں کھیلنے کے گراؤنڈز نہیں ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے کہ وہ ان کے لیے ایکسرسائز کا محول پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ سو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور یورپ نے اور امریکہ نے اس کے اوپر کام کر کے تو بیماریوں کو کم کیا ہے اور اس میں ایک بات جو میں اس کے اوپر وہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے یہی ڈیزیز برڈن ڈیزیز برڈن کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے تو میں پچھلے دنوں ایک میں ٹاک دے رہا تھا اسی اس کے اوپر اور میں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو جو ڈیویلپ ورلڈ ہے نائنٹی فور پرسنٹ جو ہارٹ اٹیکس ہیں وہ ڈیویلپنگ اور ڈیویلپ ورلڈ میں ہوتے ہیں پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ورلڈ میں ہو رہے ہیں اور جو نائنٹی فائی پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ وہاں پہ خرچ ہوتا ہے جو ایوریج بجٹ تھا یورپ میں نائنٹی سیون پرسنٹ کنٹریز آر سپینڈنگ فائی پرسنٹ آف دی جی ڈی پی اور ایک میریز کے اوپر ستائی سو ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ستر ڈالر اٹھتر ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہمارے ریجن میں صرف پاکستان کے لیے میں بات کر رہا ہوں اس میں ساؤتھ ایشیا سارا ہی آ جاتا ہے انڈیا بھی آ جاتا ہے بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے سو پیسے خرچ کریں گے تو بیماری کم ہوئے گی لیکن یہ جو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ہم کہ ایڈوکیشن کے اوپر آپ خرچ کریں گے نا تو اس کے فائدے منی فولد ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پریونشن کے اوپر آپ کریں گے بیماری کو ہونے سے پہلے روکیں یا جو ہو تو اس کو کنٹرول کریں بلکل بلکل تاکہ ایک بندہ پچاس سال کے عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس وقت اس نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے اس نے ملک کے لیے محنت کرنی ہے وہ بچارہ ہینڈی کوپ ہو گیا وہ سوسائیٹی کے اوپر برڈن ہو گیا تو اگر اس کو ہیلڈی رکھیں گے تو نہ صرف وہ اس کی فیملی فلورش کرے گی بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوئے گا اچھا صرف بہت زبدست آپ نے یہ بتائی باتیں مجھے اچھا ایک بات ایک اور بات ہے اکثر آپ کو کبھی بھی فون آتے ہوں گے مجھے بھی آتے ہیں جی بلڈ پیشر بڑھ گیا ہے گھر میں اتنا ہو گیا ہے تو ایسے مریض ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور اس میں نا ہم ایک انگریزی میں ورڈ استعمال کرتے ہیں امرجنسی اور ارجنسی کا نا کہ کب ہے امرجنسی بلڈ پیشر کو مینیج کرنا اور کب ہے ارجنسی مطلب امرجنسی تو یہ ہے کہ جیسے کسی کو ہارڈ ٹیک ہو رہا ہے رینل شٹ ڈاؤن ہو گیا سٹوک ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا تیزی سے کرنا ہے اور جو ارجنسی ہے جس میں کوئی اینڈ آرگن ڈیمیج نہیں مل رہا تو اس کو سلولی کرنا ہے اس کے بارے میں توڑا سا بتائیں گے کہ ہسپتال میں اس میں دو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ٹیلی فون پہ بلڈ پیشر کو ٹھیک کرنا یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے چیک کی ہے بلڈ پیشر تو ٹھیک طرح سے چیک ہو اور ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب سپوز وہ کہتے ہیں جی میرا ایک ساسی ہو گیا ہے اور وہ ہے ٹرولی جو ہے وہ ایک سو تیس ہے آپ اس کو ٹیلی فون پہ ایک دعائی لکھ دیتے ہیں کہ جی بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کر لیں وہ دعائی کھائے گا تو اس کا بلڈ پیشر نائنٹی سکٹی اس کے لئے خطرناک ہو جائے کرنا مریضوں کو ایسا کرنا چاہیے اور نہ ڈاکٹروں کو ٹیلی فون کے اوپر کرنا چاہیے جہاں تک یہ ہے کہ ایمیجنسی کس کو ٹھیک کرنا ہے جو بلڈ پیشر اب کسی نے گھر میں دیکھا اس نے کہا جی میرا بلڈ پیشر ایک ساسی ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کوئی ایمیجنسی نہیں ہے اس کو دنوں اور ہفتوں میں کنٹرول کیا جاتا ہے جو ایمیجنسی جیسے آپ نے کہا ہے ایمیجنسی جو بلڈ پیشر ہے وہ ہے جس کے ساتھ انڈ آرگن ڈیمیج ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی بلڈ پیشر ایک ساسی ہو گیا ہے اور میرے سینے میں درد ہو رہا ہے یا میرا سانس گھٹ رہا ہے اور میں لیٹ نہیں پا رہا ہوں مطلب یا وہ ہارٹ فیلیر میں جا رہا ہے یا اس کو ایمیجنسی ہو رہا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے بلکل یا وہ یہ ہے کہتا ہے کہ میرا پشاہ بھی بند ہوا ہوا ہے دو دن سے بلڈ پیشر بھی میرا اتنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں یا انکیفلوپیتی کے بہوش ہو رہا ہے فالج ہو رہا ہے ان کو ہاؤسپیٹل لانا چاہیے اور اس میں آپ بین کارڈالوجس آپ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ ہم لے پیپل کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بلڈ پیشر کو اس میں بھی آرام سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہم تیس میلی میٹر سے نیچے نہیں لاسکتے ایک گھنٹے میں اور پندہ میلی میٹر سے نیچے والا جو ہے اس کو نہیں ایک گھنٹے میں کام کارسے تھے کیونکہ یہ جو فلکٹویشنز ہیں بلڈ پیشر اوپر والا بھی خطرناک ہے لیکن ایک بہت نیچے اقدام سے اس کو لے آنا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جو ہمارے میکنیزمز ہیں آٹو ریگولیشن کے جو برین میں ہیں جو کرنیز میں ہیں وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں اگر بہت اقدام سے فلکٹویشنز ہوں تو یہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کو ہسپیٹل میں داخل کر کے تو ایک سٹیپ وائز فیشن میں ان کا بلڈ پیشر آرام سے ٹھیک کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے چیک کرنے سے بلڈ پیشر زیادہ ہے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی آرام سے اس کو کرنا ہے اچھا سر اس میں ایک اور بات ہوتی ہے ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن یعنی کہ کتہ ملی تمہار پاس آتے ہیں وہ دو دو دمائیوں پہ کنٹول نہیں ہو پاتے اور یہاں پہ تین دمائیاں بھی تو ہم یہ کب لیبل کرتے ہیں کہ یہ بلڈ پیشر ریزسٹنٹ ہو گیا ہے یہ بلکل یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ انڈویجول ریسپونس پیسے یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایک دوائی سے کنٹول ہو جاتے ہیں کوئی دو سے ہو جاتے ہیں کوئی تین سے کوئی چار سے اور کوئی چار سے بھی نہیں ہوتے تو یہ مہینوں کی بات ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہایا کہ دو تین مہینے ہو گیا ہیں دوائیں ہم بڑھاتے گئیں بڑھاتے گئیں ہیں تو اس میں وہ کنٹول نہیں ہو رہا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوائیہ ہائٹ کرنی ہوتی ہے دوسرا اس میں سکینڈری causes کے لیے ان میں ڈھونڈنا ضروری ہو جاتا ہے کہ پچاس سال پچپنس سال کے ہوگوپندہ ہے تو اس کے kidney کی جو arteries ہیں کہیں اس میں تو نہیں مسئلہ آگیا آپ دعائیں دیے جا رہے ہیں اور وہاں سے کیونکہ control kidney سے ہوتا ہے تو kidney کی آٹری میں مسئلہ آگیا تو اس کو blood pressure نے نیچے آرہا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ guidelines یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کا blood pressure suppose one sixty one seventy ہے despite ساری ساری دعائیں ہم نے دے دی ہیں تو پھر فائدہ کیا دوائیاں دینے کا ایسا نہیں ہے guidelines یہ کہتی ہیں کہ دوائیوں کا پھر بھی فائدہ تو اس لیے دوائیاں جاری رکھیں اور یہ resistant hypertension کی جو ایک سب کلاس پیشنٹ کی ہے سارے میں تو نہیں ہوتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں few percent اور اس میں آپ کو بہتا رینل ڈینرویشن کا بھی رول آیا ہے ہاں وہ تھوڑا سا اس میں بتا دیجئے ایک تو ہم جاتے ہیں lifestyle modification ہو گئی ایک drug treatment ہو گیا دوائیوں ساتھ ایک اور بہت جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی وہ non drug treatment کیا ہے جیسے دینل ڈینرویشن کی بات کروٹیڈ والا بھی آج کل بات ہو رہی کروٹیڈ کیا ہوا ایسا دونوں استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ یہ control kidneys میں ہے crotters میں ہے تو اس لیے ان جگہوں کو اگر کیا جائے نرز جو ہیں ان کو دینرز کیا جائے تاکہ جو mechanism نرز کے تھوہ جا رہے ہیں blood pressure کو اوپر کرنے کے لیے ان کو isolate کر دیا جائے تو blood pressure کے اوپر جہاں positive اثر ہوئے گا وہ اب دیکھیں جو renal ڈینرویشن آج سے 10-15 سال 12 سال پہلے جب اس کے اوپر زیادہ جوش و جذبہ تھا تو یہ دیکھا گیا کہ اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا expect کر رہے تھے لیکن کچھ فائدہ ہوا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ doctor specialist کا ہی کام ہوتا ہے کہ کب فیصلہ کرنا ہے کہ جی دوائیاں جو کام نہیں کر رہی ہیں اور اب ہم کوئی اور procedure کریں یا نہ کریں تو یہ اس لیے blood pressure جو ہے وہ جنرل physicians کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نہیں control ہو رہا تو اس کو specialist کے پاس بھیئی دیں اور most of the time control ہو جاتے ہیں اچھا سر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اگر ہم تھوڑا سا summarize کر دیں especially ہمارے junior doctors جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ blood pressure کے مریض جو بھی آپ کے blood pressure کے مریض آتے ہیں اس کا proper history لینا اس کا proper examination کرنا تاکہ ہم کوئی secondary cause miss نہ کرتے relevant test کرنا ضرورت کا test کرنا اور proper ڈبائی دینا وہ ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے doctors کے لیے ضروری ہے اچھا سر blood pressure کی جو جو ہم نے ساری بات کی آپ ایک بڑے cardiac society کے سینئر رکن ہے پرابلی چیئر پرسن چیئرمن ہے ویس پریزنٹ آپ پرسنٹ کاڈیو سائٹی کا آج کل میں چیپٹر کوارڈینیٹر ہو تو آپ چھوڑا سب بتائیں کہ سر یہ آخری سیگمنٹ ہے کہ ہمیں سے بتائیے آپ لوگوں نے اب تک سلسلے میں کیا کام کیا کیونکہ کیونکہ یہ ظاہری بات ہے ہمارا اپنا collective effort ہے اس سسٹم کو بیتر کرنا بلکل پاکستان cardiac society الحمدللہ یہ بہت ایکٹیو ہے ساری جو سیگمنٹس ہیں ہارٹ سے ریلیٹڈ اور کارڈیویسکل ڈیزیزز ریلیٹڈ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ریگولر میٹنگز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہر مہینے کارڈیالوجس بیٹھتے ہیں ڈسکشنز کرتے ہیں کیس بیس ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پلانز ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو جو سائٹیز ہوتی ہیں اس نے دو ساری چیزیں کرنا دوسرا لے پبلک میں اس کو کرنے کے لیے آویرنیس کریئیٹ کرنے کے لیے اور پریونشن کے لیے کرنا پاکستان کارڈیو سائٹی کی نے ایک پریونٹیو کارڈیالوجی کی پوری جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے کانسل بنائی ہوئی ہے ہائپٹینشن کی کانسل بنائی ہوئی ہے ہائپٹینشن لیگ ہماری اپنی ایک علیہ دا سے ہے پاکستان کارڈیو سائٹی سے ہٹ کے بھی پاکستان ہائپٹینشن لیگ وہ اس کو بلڈ پیشر کی گائیڈ لائنز بنانا فیکٹرز کو جو لوکل چیزیں اس کو کرنا پھر جو ہارڈ فیلئر سسائٹی کی ہارڈ فیلئر کی کانسل بنائی ہوئی ہے پاکستان کارڈیو سائٹی نے اور انٹرونشن کی کانسل بنائی ہوئی ہے اور ان کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں مختلف اس کو پھر یہ ہے کہ ہمارے چیپٹرز پورے پاکستان میں بنائے گئے ہیں جو پندرہ سولہ چیپٹرز مختلف ریجن میں جیسے اسلامباد چیپٹر ہے پاکستان کارڈیو سائٹی کا راول پینڈی چیپٹر ہے اپنی کمیوریٹی کو موبلائز کرنے کے لیے مطلب سر کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس سرسنے بہت کام ہو رہا ہے جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا ایسا کچھ نہیں ہے اس آپ کو بلانے مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان میں ہائپیٹنشن یا ہارٹ یا ہارٹ فیلیر کے حوالے سے جتنا کام ہو رہا ہے وہ اکثر لوگ نہیں پتا کیونکہ سمجھتے ہی ہیں کہ سیمینار اور پریزنٹیشن ہو رہی ہیں ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کتنا کام ہو رہا ہے اور مریض دیکھنے میں مریض کو ایڈوکیٹ کرنے میں سیمینار ایڈوکیٹ میں کسی سے پیچھے نہیں نہ پروفیشنل کے نہ ہمارے جو ایس او پیز گائیڈ لائنز ہیں مینجمنٹ کی ٹریٹمنٹ کی اس میں ہوسپیٹل میں بھی ایون جو پرسیجر آپریشن یہ وہ ہیں ہمارے صرف یہ ہے کہ اتنے رسورس نہیں ہیں تو ہم اگر دس استوال چاہیے ہمارے پاس سے ایک ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان بہت اچھا پاکستان بہت شکریہ پاکستان کی بات ہمیشہ اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہمیں سموک نے بہت دیا ہے ہمیں بھی دینا چاہیے سموک سموک چاہیے وہ یہ ٹریٹ یہ ہے کہ سر سب کچھ مو پہ کہ دیتے ہیں اور سر کی یہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جس میں سر کو قیدہ مقصان بھی ہوا ہے لیکن سر نے کبھی بات دل میں رکھی نہیں ہے یہ کیونکہ میں جنیر ہوں اور ان سے بڑا تعلق رہا ہے پچھلے بیس سالوں سے بیس بائیس سالوں زیادہ پچھے سال میرا خیال ہے کہ جو بندے کی پسنیلیٹی میں سب سے سٹرونگ جو ٹریٹ ہونا چاہیے وہ بھی سچ بولنا ہونا چاہیے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے بارے میں جھوڑ بولتا ہے تو ختم ہو گیا اس کا کریکٹر ہی نہیں رہا س سچ بولنے کی حمد آپ نے دی ہے سچ بولیں اور سچ میں بہت برکت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق دے ہم اتنا سچ نہیں بولتے لیکن بولا چاہیے آخری سیگمنٹ جس پر سوال کی بغیر ہم ہمارا پوڈکاست ہوتا ہے نہیں وہ یہ ہے کہ ہم کرکٹ پہ بات کرتے ہاں اچھا کرکٹ کل ہو رہے جا رہا ہے شوڈاؤن آج میں CNN پڑھ رہا تھا تو اس مل کہہ رہے تھے کہ 0.5 billion لوگ دیکھیں گے یہ میچ اور it is 5 times more than super ball super بالکل کو رن کو روکنے کیونکہ بالکل بکٹ بکٹ بنی وی اور تو آپ کوئی کیونکہ آپ کرکٹ فالو کرتے ہیں دو چیزیں پاکستانی سارے سارے کرکٹ کو فالو کرتے ہیں اور کرکٹ آپ دیکھیں اتنی انٹرنیشنل ہوگی جیسے آپ نے خود کہ سوبر بالکل اتنے بالکل 5 times اور پاکستان پاکستان کیونکہ پھیار پاکستان کا فال gemacht rum ساؤ افریقے انڈیا اور نیزیلینڈ اس جو پاکستان پاکستان اس 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 شخص طرح ن tumbas اس پاکستان ٹھender بتائش ہی ہے تو انڈیا is a very strong contender because of home crowd and all that. لیکن میں جو پاکستانی پیچز کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج کل پہلے بیٹنگ کرنا. ہر ٹیم پسند کرتی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو اگر بیٹنگ باد میں کرنی پڑے تو شاید یہ بہتر رہتے ہیں. ابھی والی پرفارمنس سے دیکھایا آپ نے. تو آپ کل کے لیے کوئی دیں گے ٹپ پاکستان ٹیم کو کوئی مسرحی ہم سارے ککٹ ایکسپرٹ ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بولی کے اساتھ بیٹنگ دو چلے انشاءاللہ لیکن بولی میں کوئی چینج ہو سکتا ہے ایک میرا سجیشن ہے شاید ہو سکتا ہے یہ پاسیبلیٹی ہے کہ ہارس کو ہم اپن کرا سکتے ہیں شاہین کے ساتھ اور ون جو سیکنڈ جو چینج ہے فرس چینج ہے وہ نہیں بول کی اپنی ڈیمینشنز ہوتی ہیں لیکن اچھا بول رہا تو بہت اچھا ہے حسن علی جو ہے بول کو کنٹرول وہ بھی کر رہا ہے بڑا اچھا نئی بال کو اس کی لائلینڈ ہے بڑی ٹھیک رہی ہے سکور تو پڑھ رہا ہے لیکن ہارس کو ہمیں ایک سجیشن ہے کیونکہ نسیم کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں آؤٹا ووکس چاہیے میں فاس بولر کی وجہ سے چاہتا تھا کہ ہم لیکس پینر دو کھلا رہے ہیں تو کوئی آف سمینر یا کو اس طرح سے پاکستان کے بہت ساری لیکن بڑا سپیشلیس جوب ہے یار ان کا ایک وہ اتنے کر رہے ہیں پاکستان سے زیادہ تو پاکستان جو ٹیم ہے سلیکشن کمیٹی اور سارا ہم سے زیادہ بہتر جان لے ہیں ہماری اپنی 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 ان ہیں بلکل ہم کر سکتے ہیں بہت شکریہ آخری بات بس آخری بات یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے فلسطینیوں کی آسانی کریں گزہ والوں کی آسانی کریں بہت ہی آج کل یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے تو بس اس کے لیے ہمارا دل ہے ان کے ساتھ اور ہمارے اپنے ہیں ہماری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حصہ اس کو تکلیف پوائنٹ سی اور دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے اور ان کے ساتھ دنیا میں بہت ظلم ہوا ہے اور یہ انفارشنیٹلی وہ یہودی کہہ رہے ہیں جو جنہوں نے خود ہولوکاست وغیرہ اور ساری چیزوں کو کیا ہوا ہے اور وہ ریپیٹڈ ہولوکاست کا ریفرنس دے کہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہولوکاست ہے اور یہ فلسطینیوں کا ہولوکاست ہے اور اس میں جو ڈیپلیسٹی آف سٹینڈرز ہے ڈیویلپ ورلڈ کے جو آپ نے آپ کو چیمپئن سامجھتے ہیں میں ان کو چیمپئنس نہیں سامجھتا ہوں کیونکہ ان کا بھی پاس دیکھیں تو بڑی بڑی چیزیں ہیں ہم نے لیکن اس وقت جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیس لاکھ لوگوں کو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اپنا یونائٹر نیشنز اور باقی باڈیز جو ہومن رائٹس کی ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ دنیا کی ساب سے بڑی اوپن جیل ہے اوپن جیل ہے اپنے گھر سے نکال اپنا گھر سے نکال اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے تو ہمارا دل بھی ان کے ساتھ ہے ہماری ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں پاکستانی گورمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے میں اج ایک مولی صاحب کی تکیر سونا تھا کہ یہ یودو نسارہ اور اس طرح کی ایسا نہیں ہے ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور لیکن ہی ہے کہ ہم کسی اچھا اس میں ایک اور آخری بات چھوٹا سا کہ ہم کو یہ بھی سمجھنا ہوگا زیونس جو ہوتا ہے نا وہ ہے اصل مسئلہ جو میں نے ازلائل ٹائن بھی پڑھے ہیں میں نے سینہ بھی پڑھا ہے وہ وہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتنہائیوں کی وجہ سے سارا کچھ مسائل ہوئے ہیں بہت زیادہ ایکسٹیم رائٹ پالیسیز کے وجہ سے تو سب کو جینے کا حق ہونا چاہیے اپنی زمین کے اوپر نہیں نہیں یہودیوں میں لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے سارا تو لیکن میں اس پہ یہ بھی ایک میرا بلیف ہے کہ وہ بہت بہادر ہیں فلسطینی اور انہوں نے بڑا یہ چیز ثابت کر دی ہے دنیا کو کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ انشاءاللہ ختم بھی نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا فتح بھی دے گا اور اپنا ملک بھی دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر اختر پروفیسر ڈاکٹر اخترلی بندیشا ہمیں جوائن کرنے کا اور یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بلڈ پریشر کی کو کی آویلنس کے حوالے سے پاکستان میں کی جانے وال کام کے حوالے سے جنئر ڈاکٹرز کو ایڈوائز کے حوالے سے اور اس کی کمپلیکیشنز اور اس کو دوائیوں کے بارے میں جو انہوں نے بتایا یہ امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ہم نے جیسے پہلے ہر پوڈکاس میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیریز میں چلائیں گے کیونکہ ڈاکٹر اختر تو سینئر انٹروینشنل کڈیولجسٹ ہیں اور ہمارا پلان ہوگا کہ اس تائم ان کو پھر ہم انٹروینشن کے لیے کیولی بھی مدود کریں بہت شکریہ ڈاکٹر اختر صاحب بہت شکریہ